بسم اللہ الرحمن الرحیم دلحجہ کے مہینے کے دس دینوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس مبارک مہینے کے پہلے عشرہ کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ان دس دینوں کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دس چیزیں اس کو عطا فرما کر اس کی عزت افضائی کرتا ہے نمبر ایک عمر میں برکت نمبر دو مال میں زیادتی نمبر تین اہل و ایال کے حفاظت نمبر چار گناہوں کا کفارہ نمبر پانچ نیکیوں میں اضافہ نمبر چھے نزا کے وقت آسانی نمبر سات ظلمت میں روشنی نمبر آج میزان کا نیکیوں کی طرف کا پل رابھاری ہونا نمبر نو جھنم سے نجات اور نمبر در جنت کے درجات میں بلندی جس نے دن حجہ کے عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی تو گویا اس نے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دیا جس نے ان دنوں میں کسی مریض کی عیادت کی اس نے اولیاء اللہ اور عبدال کی عیادت کی جس نے کسی جنازے میں شرکت کی اس نے گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی جس نے اس عشرہ میں کسی مسلمان کو لباس پہنایا اس کو پرورے دگار عالم اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا جو کسی یتین پر مہربانی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے مہربانی فرمائے گا جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرے میں شریک ہوا تو گویا اس نے انبیاء و مرسلین کی مجلس میں شرکت کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے اور ان دس دنوں میں افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور دن نہیں ہے پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ایسی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں مگر جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں اپنی تمام رحمتوں سے نوازے اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم ان دنوں میں یہ تمام تر عمل کر سکیں کہ جس کا ہمیں اس قدر زیادہ عجو ثواب مل سکے ہمارے لئے یہ نیکیاں کمانے کا بہت زیادہ اچھا موقع ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہئے کیونکہ یہ روزِ محشر ہمارے بہت کام آئیں گی اس لمحے تو ہم اپنی ایک ذرا سی نیکی کے لئے بھی ترسیں گے تو کیوں نہ ہم اب اپنی زندگیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پور لگانا شروع کر دیں تاکہ ہم اپنی جھونیوں کو ان سے بھر سکیں اللہ ہمیں ان دس دنوں کی رحمتِ نوپنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اس نور سے نوازیں آمین اللہم آمین آپ لوگوں سے التجاہ ہے کہ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہم جیسے گناہگاروں کے لئے بھی دعا کریں گا کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے اور آپ لوگوں سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گا کیا پتہ کوئی بھی اس ویڈیو کو سن کے کسی ایک چیز پر عمل کر دے اور اس کا ثواب ہم سب کو بھی مل سکے اللہ ہم سب کا حامر ناصر ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ